تو لوگ سبا کی کاریوہی شروع ہوتے ہی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اس سے پوری گھٹنا کرم کا ویورہ دیا جس طرح سے کل آپ کو بتا دے کہ کنور میں درگھٹنا گرست ہوا ہے ہیلیکاپٹر سی ڈیرز جنرل ویپن راوت کا اور اس میں کل سوار چودہ لوگ تھے جن میں سے تیرہ لوگوں کے ندھن کی خبر سامنے آئی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ کیپٹن ورن سنگھ کا علاج ابھی چل رہا ہے سب ان کے جلد ہی سوست ہونے کی کامنا کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ درگھٹنا گرست ہیلیکاپٹر جو ہے بتا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے سی ڈیرز جنرل ویپن راوت کے ندھن کی خبر آئی پورے دیش میں شوک کی لہر اس وقت ہے تو رکشہ منتری راجنات سنگھ نے پورا ویورہ رکھا انہوں نے بیان دیا کہ کس طرح سے کل یہ پورا واقع ہوا اور اس کے ساتھ ہی تقنی کی خرابی موسم کی خرابی حالانکہ آپ کو بتا دے کہ جو بلیک باکس ہے وہ مل چکا ہے ایسے میں اب آگے جانچ پرکریا شروع ہوگی کی اگزیکٹ میں کیا دکت آئی کیوں کس طرح سے درگھٹنا ہوئی ہے اور اب اس پوری معاملے کو لے کر جانچ پرکریا جو ہے شروع کی جا رہی ہے کیونکہ بلیک باکس جو ہے وہ مل چکا ہے اور جب یہ ہیلیکاپٹر کریش ہوا اس بات سے بلیک باکس تلاش کیا جا رہا تھا جو کی اب سے تھوڑی دیر پہلے بلیک باکس برامت کیا گیا ہے زیادہ جوانکاری کے لئے رکھ کریں گے راشکمار چوزری سمباداتا ہمارے ساتھ جوڑے ہیں راشکمار جس طرح سے بلیک باکس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ بلیک باکس برامت ہو اس کے بعد پتا چل سکے کہ اگزیکٹلی ہوا کیا ہے اور بلیک باکس ملنا دوسری طرف رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سنسط میں یہ بیان بھی دیا کہ کس طرح سے پوری واقعہ ہوئی ہے نشیط اپت دیب سیکھ کی دیش کی سب سے بڑی پنجائت ہے سنسط اور اس میں تمام اس صدن کو پوری جانکاری دی گئی پوری گھٹنا کس طریقے سے کتنے بج کا کتنے منٹ پر کھاں پر کس طریقے سے یہ حاصل ہوا اور اس میں آگے کی ریا ہے کیونکہ کل ہی جو وشیس کور کمیٹی کی بیٹک جو بلائی گئی اس کے بعد ایک جانچ کے عادش دے دی گئے اور جانچ دل موقع پر پہنچ بھی گیا پورے دیش کو افغاد کرانا ہوں تھا لیکن بڑی بات ہے کہ وپکش کے جو نیتا ہے وہ بھی موجود رہے اور کانگریس کی جو راشتی ادرکش ہے سونیا گاندی وہ بھی موجود رہی اس کے بعد دو منٹ کا مون رکھ کر اور پھر صدن کی کارنوائی کو آگے یہ تھاوت جاری کر دیا گیا ہے صدن نے بھی اپنی سموید نائبی اکت کی ہے اور جس طریقے سے ٹھیک ہے تمام جان کاری کے لئے راج کمار بہت بہت دنیواز